شدید گرمی اور حب سے مریضوں کا بھوی بھرا حال پی آئی سی کے امرجنسی کے اے سی دو روز سے بند آرزا قلب میں مبتلا مریضوں کا بھرا حال ہو گیا وحقین مریضوں کے لیے ہاتھ پالے پنکے جھلنے لگے لاہور نیوز کی خبر پر چیف سیکیٹری پنجاب کا نوٹس سیکیٹری صحت اور اسپتال ادزامیہ کو فوری ایکچن کی ہدایت ایم ایس پی آئی سی کہتے ہیں کہ امرجنسی میں ایسی ٹھی کرنے کا کام جاری ہے پی آئی سی میں خراب ایسی مرمت کیوں نہ کرائے وحقین پنجاب نے سیکیٹری صحت سے ریپورٹ طلب کر لی حفظت کی ذمہ داروں کے خلاف تعدیبی کاروائی عمل ملانے کا فیصلہ وحقین پنجاب کا تمام ہسپتال میں سہولیات بہتر بنانے کا حکم اوپی ڈیس میں سہولتیں بہتر بنانے کی پروگرام کی منظوری وحقین پنجاب کی ذیرے صدارت اجلا ہسپتالوں میں دستیاب اور ممکنہ سہولیات کا جائزہ مارکرز کی جلد بندش کا حربہ بھی کارکر ثابت نہ ہوا بدترین لوڈ شیڈنگ اہل لاہور پر ستم ڈھانے لگی لیسکو کو چھے سو سے زائد میگا وارڈ کے بڑے شوٹ پال کا بھی سامنا شہر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چھے سے ساتھ کھنٹوں تک جا پہنچا ترین لوڈ شیڈنگ کے ساتھ حبس کی شدید کیفیت برقرار شہر کی فسا میں نمی کا تناسو 50 فیصد تک جا پہنچا کم سے کم درشہ حرارت 31-31 ٹکری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا باغن کے شہر کا اور سرکوالیٹی انڈیکس 170 ریکارڈ آج بھی پارے اکتالیس ٹکری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان شدید گرمی میں طویل انتظار سنگ پورا جوٹیلٹی سٹور کے باہر عوام کرش سبسیڈائسٹ ایشیا کی خریداری کے لیے شہری پریشان شہری باہر دھوپ میں کھڑے ہونے پر بھی مجبور بھینگائی سے بچنے کے لیے عذیت میں مپلاہیں شہریوں کی دہائی گرمی اور حبس نے شہریوں کا برا حال کر دیا پیاس کی شدت پر قابو پانے کے لیے مشروبات کے استعمال بڑھ گیا شہری صندر علاجشی اور شربت بادام پی کر تسکین حاصل کرنے لگے روپے کی قدر میں بہتری ڈالر مزید سستہ کاروباری اوقات کی آغاز پر ڈالر ایک روپے دس پیسے سستہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ریٹ دو سو چھے روپے چوراسی پیسے پر ٹویٹ اوپن مارکٹ میں ڈالر بدستور دو سو آٹھ روپے تک فرو امزہ شہبانس کے الیکشن اور حلپ کے خلاف اپیلوں پر سمان ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے ایک روپ کی محلت کی استعدام منظور بیریسٹر علی زفر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جسٹس صداقت علی خان کے استفسار ویسرالہ پنجاب کا انتخاب قانون کے مطابق نہیں ہوا آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دوبارہ الیکشن کے لیے حکم دیں بیریسٹر علی زفر کے صدا ہم دباؤ کے بغیر فیصلے کریں گے جسٹس صداقت علی خان کے ریمارکس عدالت نے کل صبح دس بچہ تک سماعت ملت بھی کر دی لہور میں نون لیگ کے سپورٹرز بزل چکے ہیں شیخ رشید کا دعویٰ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے مخلص کارکنوں کو چھوڑ کر لوٹوں کو ٹکر دیا حکومت ناکام ہو چکی اتحادی کہیں نظر نہیں آ رہے عاصف علی زرداری نے نون لیگ کا سیاسی جنازہ لکشمی چوک میں نکال دیا اکٹوبر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ پولیس پر تشدد کرنے کا معاملہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی بوری زمانتوں میں انیس چولائیت افتاسی جمشید اقبال چیما حماد حصر ڈاکٹر یاسمین راشید شفقت محمود اور دیگر عدالت پیش حکومت پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف اوچھے ہتھکنڈے اپنا رہی ہے پی ٹی آئی رہنماؤں پر چودہ چودہ مقدمات درج کرائے گئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشید کی میڈیا سے گفتگو میاں محمود اور رشید نے کہا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت سے حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں حماد حصر بولے کہ اقلیتی وزیر اعلی پنجاب کے پاس سب اکثریت نہیں رہی مصر جمشے چیما نے کہا کہ ایمپورٹنٹ حکومت اپوزیشن کے خلاف انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے مقامی حکومتوں میں پینشن اور تنخاؤں کی ادام ادارکی کا معاملہ لاہور نیوز کی نشان دہی پر انتظامیاں جاگ گئی بائیس اسلاح کے فینانس، سب سران کے تقالیل تباتوں کے کمات چاری زمنی الیکشن والے چودہ اسلاح کے لیے زمنی الیکشن کمیشن قرصال زمنی الیکشن کے وجہ سے لاہور سہولت سے محروم پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمن کی تائیناتی کا معاملہ انجینئر کمر السلام راجہ کو پیف کا بورڈ میمبر بنا دیا گیا بورڈ میمبران کمر السلام راجہ کو چیئرمن پیف منتخب کریں گے پی ٹی آئی کے سردار آفتاق نے عہدے سے استیفہ دیا تھا ورزیرالہ پنجاب سے مولانا محمد حنیز جلندری کی قیادت میں وفت کی ملاقات حمصہ شہباز کا ملکی مسائل کے حل کے لیے علماء کرام سے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ ورزیرالہ پنجاب نے کہا پرکٹری اور نظریاتی محاص پر علماء کرام بھی خدمات کی قدر کرتے ہیں مسائل کے حل اور مسید مشاورت کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دے جائے گی ٹوینڈ شیڈیول معمول پرنا آیا لہور آنے والی متردر ٹوینے گھنٹوں تاخیر کا شکار علام اقبال ایکسپریس دو گھنٹے پینتالیس منٹ لے شاہ حسین ایکسپریس دو گھنٹے دس منٹ تاخیر کا شکار مسافروں کو شدید مشکلات کا سانگا لاہور میں انصداد پولی موہم کا دوسرا روز لاہور میں تین لاکھ چونسٹھ ہزار سے زائد بچوں کو پولی قدرے پلائے گئے بیس لاکھ بچوں کو قدرے پلانے کا تارگردت ہے ایچ سے قبل شہر کو لش پچ بنانے کا میشن لڈیو ایم سی کا پندرہ روزہ زیرو ویسٹ آپریشن جاری چوبیس گھنٹے میں چھ ہزار تین سو ٹن سے زائد بسٹ اٹھا لیا گیا سی ای او لڈیو ایم سی رافی حیدر کہتی ہیں کہ اہم شہرہوں پر سویمنگ اور واشنگ کی جاری ہے چھ ٹاؤنس میں زیرو ویسٹ آپریشن مکمل کر لیا گیا ترقی کے منتظر کونسٹیبلز کے لیے اچھی خبر اگر کونسٹیبلز کی ترقیوں کا اشلاس کل سنٹر پولیس آفیس میں ہوگا چھے سو کی قریب کونسٹیبلز کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا ایک سو پینٹیز کی قریب کونسٹیبلز کو ترقی دیے جانے کا انکان اور لاہور کی سہر کے شوکین افراد کیلئے اچھی خبر ڈبل ڈیکر بس کی آن لائن بوکنگ مطالق فرمانے کا فیصلہ ٹکٹ کی بوکنگ کے لیے بس انتظامیاں پرائیوٹ کمپنی سے محلہ کر دے گی موسیقی